کیا یزید کو اچھا سمجھنے والے لوگ اچھے ہیں استغفراللہ العظیم ایسا ملون شخص ایسا بدبخت شخص ایسا جہنم کا مستحق شخص میری مراد یزید ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو اچھا سمجھنے والا بندہ اچھا ہو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے پر اہلِ بیت پر امامِ علی مقام اور آپ کے پورے گھرانے پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ شاید ظلم نے بھی کبھی ایسا ظلم بہت کم ہی دیکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں آپ کہیں وہ اچھا مسلمان ہے وہ بدبخت نشان ہے اور احدیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں تک احدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی کام کئی عرصہ پہلے ہوا اور بندہ بعد میں آیا اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا اس بندے کا ان لوگوں میں یہ شمار ہوگا مطلب کیا نکلا کہ اگر کوئی کہتا ہے یزید اچھا تھا اس نے اچھا کیا تھا تو اس بدبخت نشان کا قیامت کے دن حشر یزید کے ساتھ ہوگا اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے یار کاش کہ میں سن اکسٹھ اجری کربلا میں امام علی مقام کے پاس ہوتا کاش میری جان آپ پہ قربان میرا مال آپ پہ قربان میری اولاد آپ پہ قربان ہو جاتی آپ تک میں آچنا آنے دیتا جب تک میں زندہ ہوتا تو اس عدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل سے قیامت کے دن یہ مسلمان امام حسین کے گروہ میں اٹھایا جائے گا تو اب اس عدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیں یزید کو اچھا کہنے والا خود یزیدی گروہ کا بندہ ہو سکتا ہے نہ یزید اچھا ہے نہ اس کو اپنا امیر المومنی کہنے والے اور اس کو جنت میں زبردستی داخل کرنے والے نہ یہ اچھے ہیں نہ وہ اچھا ہے جیسے وہ جہنم کا ایک کتہ ہے ایسے یزید کو اچھا کہنے والے بھی جہنمی کتے ہو سکتے ہیں اسلام سے ان سے کوئی تعلق کسی زورت بھی نہیں ہو سکتا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور شہادت کا مقصد کیا ہے اصل میں یہ باب تو بہت طویل ہے اگر ہم اس کو مختصر سے مختصر کریں تو صرف اتنا مقصد تھا کہ میرے نانے کی شریعت کے خلاف کسی صورت بھی ہم کوئی چیز برداشت نہیں کرتے اگرچہ اس کے لیے ہمیں پورا کمبہ قربان کرانا پڑا کرا دیں گے اور پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا امام علی مقام یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑنا چاہتا تھا امام علی مقام شریعت پر سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے بس مین مقصد یہ تھا جو اسلام کہے وہی کیا جائے اس کے لیے خواہ سب کچھ قربان کرنا پڑے کرا دینا کسی ظالم حکمران کے سامنے جب وہ اسلام کو توڑ رہا ہو قرآن سنت کے قوانین کو توڑ رہا ہو کبھی بھی مت جھکنا جتنی مردی بڑی قربانی دینی پڑے وہ دے دینا اور آج مسلمانوں کو کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یزید کا کردار تھا مثلا وہ گانے باجے سنتا تھا وہ شراب پیتا تھا وہ عورتوں کو نچواتا تھا اور بڑا عورتوں کو نچوانے کا دل دادا تھا کتے اور ریچ لڑا کے وہ بدبخ شراب پی کے بدبست ہوتا تھا یعنی وہ گناہوں کے کام میں خوش ہوتا تھا اور آج مسلمان نام تو امام علی مقام کلیں اور ان کے گھروں میں گانے باجے ان کے گھروں میں فلمیں ڈرامیں یہ خود بے نمازی قرآن کی تلاوت ان کے ہاں نہیں ہے اور میرے امام نے آخری سانسک نمازیں بھی پڑھ کے دکھائیں قرآن کی تو یہ حالت ہے کہ آپ کا سر مبارک جیسے جدا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہو ساری ہے تو مسلمان کو چاہیے امام علی مقام سے اگر محبت کرتے ہو اور یقیناً مسلمان امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ طریقہ بھی امام علی مقام کا پنایا جائے جس مقصد کے لئے آپ نے اتنی بڑی عظیم قربانی عطا فرمائی تھے